ترزگر کے بہت چرچت ناغر کا پورتی نگم کھوٹا علا معاملے کی جانچ مگڑ بڑی اور فون ٹیپنگ معاملے میں آروپی بنائے گئے نیولمبیت آئی پی اے صدقاری مکیش کفتہ گربار کو ای او ڈاویو میں پیش ہوئے اس کے لیے انہیں نوٹس جاری کیا گیا تھا مکیش کفتہ اپنے ادوکتہ امین خان کے ساتھ ای او ڈاویو کے دفتار پہنچیں دراصل ای او ڈاویو نے نوٹس جاری کر پوستاج کے لیے چھے جون کو بلایا تھا لیکن انہوں نے طبیعت خراب ہونے کا لکھت عابیدن دیکھ کر پوستاج کے لیے اگلی تاریخ نرثارت کرنے کی سفارش گئی تھی اس کے بعد تیرے جون کا سمائے نرثارت کیا گیا لہذا گربار کو مکیش کفتہ ای او ڈاویو کے سامنے پیش ہوئے ان سے قریب ساڑھے پانچ گھنٹے تک پوستاج چلی بتایا کیا ہے کہ ای او ڈاویو کے ادھکاریوں کو ان کے سوالوں کا اپی تک صحیح جواب نہیں ملا ہے کفتہ ادھکاریوں کو اپنے گول مول جوابوں میں اُلجھا رہی ہیں بتا دے کہ مکیش کفتہ کے وقیل نے ای او ڈاویو پر جانچ لیک کرنے کے آروپ ہی لگائے ہیں اور ادھک جانکاری کے ساتھ سے مدتہ جڑ گئے ہیں آشیش تیواری آشیش جس طرح سے تاریخ پر تاریخ وہ لے رہے تھے لیکن اب وہ پیش ہوئے ہیں پانچ گھنٹے تک ان سے پوچھتا چلی لیکن گول مول جواب کا ہی ذکر آیا تو گول مول جواب میں کیا کچھ ابھی تک ای او ڈاویو ان سے گلوہ پھائی ہے چل رہی ہے اور میں اس طرح سے پوچھتا چھوئی سوال کیا تھے اسے پوری طور پر تو میڈیا سے ساجان نہیں کیا گیا ہے لیکن جس طرح سے جانکاری مل رہی ہے کہ فون ٹیپنگ معاملے میں آروپی بنا گئے مکیش گھوٹا آج ای او ڈاویو پہنچے تھے ساڑھے پانچ گھنٹے تک ان سے لگتا پوچھتا چلی رہی اور جس طریقے سے اپراد کی سکرنس آرڈر میں اپراد ممانگ چھے کی بندوں کو لے کر آج ان سے پوچھتا چلی ہے ان سے پوچھتا چلی دوران یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ ریکہ نایر کی بھومکہ کیا تھی راکیش جاڑ کر جو نام مکل کر سامنے آیا ہے فون ٹیپنگ کے لیے ان کی بھومکہ کیا تھی اس کے علاوہ جو ایسی رجنے سے انگلمبیت آیتے سادکاری ہے جو ہے پونٹ اپنگ ماملے میں انگلمبیت کیا گیا ہے ان کی کی بھومکہ تھی ان تمام مددوں کو لے کر مکیش گھتا سے بادشت کی گئی ہے پوچھتا چکے گئی ہے اور ان کا بیان درد کر آیا گیا ہے لیکن ایو ڈاویو کے ستر بتاتے ہیں کہ مکیش گھتا پوچھتا کے دوران کوپرٹ نہیں کر رہے تھے مکیش گھتا تمام سوالوں کا گولمول ڈھنگ سے جواب دے رہے تھے حالانکہ جس طریقے سے ایو ڈاویو کی انگرسٹیگیشن میں یہ اس پر پہلے ہی ہوا ہے ایو ڈاویو نے ریکہ نائر کو جس طریقے سے پورے ماملے پر ایک اہم کردار انگرسٹیگیشن دوران پایا ہے اسے بچانے کی کوشش آج مکیش گھتا کر رہے تھے یہ دعویٰ کیا ہے ایو ڈاویو کے ستروں نے ساتھی ساتھ پون ٹیپنگ سے جوڑے ہوئے جتنے بھی آروپ مکیش گھتا پر لگائے گئے ہیں اس سے بھی انہوں نے کہیں نہ کہیں خارج کرنے کی کوشش انہوں نے آروپوں کو کی ہے یہ کہا ہے کہ چونکہ نان گھٹالے ماملے کے لیے جو نوڈل ادھکاری تھی وہ رجنے سنگھ تھے اس لیے جو بھی اس سے جوڑے ہوئے تمام گتیویدیاں ہیں اس کی ذمہ داری رجنے سنگھ کی تھی تو کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو رکھن نائر کو بچاؤ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے نظر آئے ہیں آج مکیش گھتا بلکل جس طرح سے اگر دیکھا جائے کہ گول مول جواب وہ لگاتار دے رہے ہیں کیا ای او ڈبلیو موش میں سختی برد سختی ہے مطلب وہ سختی سے پوستاج ہو سختی ہے کہ ان سے دیکھیں جس طریقے سے گمبیر آج مکیش گھتا پر لگا ہے اور جس طریقے سے پوستاج کی پرتیہ چل رہی ہے اس سے ای او ڈبلیو سنتوش نہیں ہے اور جس طریقے سے ای او ڈبلیو کے ادھیکاری سختروں سے ہماری باتچیت ہوئی انہوں نے کہا ہے کہ مکیش گھتا کو دوبارہ پوستاج کے لئے بلائے جا سکتا ہے جس طریقے سے ہائی کوٹ نے جو ڈیفیزن دیا تھا حال فلال میں کہ مکیش گھتا گرفتاری نہ کی جائے مکیش گھتا ای او ڈبلیو سیوگ نہیں کر رہے ہیں اور اس دعوے کو یہ جی سچ مانا جائے تو ضرور مکیش گھتا پر ایک دباؤ بنانے کی کوشش او ڈبلو کی ہو سکتی ہے لیگلی ایکسپیکٹ پر یہ جی بات کی جائے تو اور ادھیکاری سختر یہ بھی کہتے ہیں کہ جل سے جل مکیش گھتا کو دوبارہ پھر پوستاج کے لئے بڑھایا جائے گا جو سوال آج چھوٹ گئے ہیں جن سوالوں پر آج بیان نہیں درد کرایا جا سکا ہے پوستاج نہیں کی جا سکی ہے ان سوالوں پر او ڈبلو ایک بات سے مکیش گھتا سے پوستاج کری گئے وہی اگر آشیش گھتا کے وکیل او ڈبلو پر جانچ لیگ کرنے کا بھی آروپ لگایا ہے او ڈبلو کو اس پوری معاملے پر کیا کہنا ہے لیکن جب مکیش گھتا سے ساڑھے پانچ ہنٹی سے پوستاج ہوتی رہی پوستاج کے بعد جب مکیش گھتا اپنے وکیل کے ساتھ بہار نکلے امین خان کے ساتھ تو مکیش گھتا نے میڈیا کی سوالوں اسے بچنے کی کوشش کی مکیش گھتا نے پتش تو اپنے میڈیا سے بات نہیں کی اور ان کے وکیل یعنی امین خان کو انہوں نے آگے کر دیا لیکن امین خان بھی میڈیا کے سوالوں کا اس پر چواب نہیں دیتے نظر آئے امین خان اس بات کو لے کر او ڈبلو کو گھرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ اندر جو انسٹیگیشن کی پتشیہ چل رہی تھی جو سوال پوچھے جا رہے تھے اس کی جانکاری آکھر میڈیا کو کیسے ہو رہی تھی امین خان جو اکین ہے انہوں نے میڈیا سے یہ سوال پوچھا کہ یہ جو اہم انسٹیگیشن چل رہی کہ اس کی جانکاری میڈیا تک کس مارجم پر چل رہی تھی یہ پہلے میڈیا بتایا یا میڈیا اوڈبلو کے ادھیکاریوں سے یہ بارے میں پوچھے کہ میڈیا سے اہم جانکاری ساجہ کیوں کی جا رہی ہے تو کہیں کہیں پرسط طور پر نہ تو مکیش گوبتہ میڈیا سے بات کرتے نظر آئے نہ ہی ان کے وکیل امین خان تو اس پورے معاملے کو لیکھ کر جیسے کہ آروپ لگ رہے ہیں آروپ لگائے گئے ہیں کہ لیگ کرنے کا کیا اوڈبلو کے پرکیہ چل رہی ہے اور انیسٹیگیشن میں آدھیکاری سوٹوں کے حوالے سے میڈیا لگیلی کیا انپوٹ پہنچ رہا ہے کہ کس میڈیا سانسان تک یہ اسپیسیوک ایشو پر بات فیلال انیسٹیگیشن سے جوڑ کر کرنا اوچیت نہیں ہے حالانکہ ایوڈبلو نے ان تمام جو وکیلوں کے طرف سے جو ایلیگیشن لگائے گیا ہیں اسے خارج کیا ہے اوڈبلو کے جو آئیڈی ہیں جی پی سنگ انہوں نے جو میڈیا سے باتشیت کی پوستاچ کچھ مونے کے بعد انہوں نے بھی کس طریقے سے سوال پوچھے گئے کس طریقے سے مکیش گھوٹا کا جواب سامنے آیا اس کی جانکاری ساجہ کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے یہی کہا کہ پوری پرکیہ اندر انیسٹیگیشن ہے اور میڈیا میں اسے ساجہ نہیں کیا سکتا لیکن ضرور پوستاچ کی پرکیہ آگے بڑھ رہی ہے اور اب جب ضرورت پڑے گی تب پھر دوبارہ مکیش گھوٹا کو نوکی جاری کر پوستاچ کے لئے بلایا جائے گا وہیں آشی جگر ایک بات کریں یہاں تیر لوگوں کا نام اس میں زیادہ ذکر کیا جا رہا ہے راجنیس کا آ رہا ہے وہیں ریکھا نائر کا آ رہا ہے مکیش گھوٹا کیا رہا ہے کوئی اور ایسے نام کا بھی خلاصہ ہوا ہے کیونکہ ریکھا نائر پوستاچ کی گئی تب ایسے ایک دو نام نکل کر آ رہے تھے سامنے لیکن آج یو ڈیو 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 نے سوال کیا کہ ریکھا نائر کی بھومی کا پون ٹیپن کے معاملے پر کیا کیا تھی کیونکہ سسٹم ایڈنسٹیٹر کی حیثیہ سے ریکھا نائر کام کر رہی تھی اور ذمہ دادی انہیں تب کے ایو ڈیو 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 کیا پوستا مکیش گھوٹا نے ہی توپی تھی ایسے میں جتنے بھی انٹرسپشن کیے گئے وہ ریکھا نائر ہی پوری چیزوں کو آپریٹ کرتی تھی لیکن مکیش گھوٹا نے اپنے بیان میں یہ بات کہی ہے یہ بچانے کی کوشش کی ہے ریکھا نائر کو اس دنیل کے ساتھ کی ضرور ریکھا نائر سسٹم ایڈنسٹریٹر تھی لیکن پون ٹیپنگ یا انٹرسپشن سے جوڑی کسی بھی گھٹی ویڈیو میں پتیش ٹاپ اور ان کی بھوئی کا نہیں تھی ٹھیک ہے پون ٹیپنگ اور انٹرسپشن کی جو بات ہے وہ راکیش جات خود دل کیا کرتے تھے اور راکیش جات اس کی جانکالی سیدھے انہیں یعنی مکیش گھٹا کو ریپورٹ کرتے تھے اس پوری پرتیہ میں ریکھا نائر کہیں نہیں ہوتی تھی لیکن اوڈو کے پاس جو دسپا ویڈی پرمان ہے جو انپوٹ ہے وہ اسپیسی انپوٹ یہ کہتا ہے کہ ریکھا نائر کو انٹرسپشن کیلئے ویشیش ٹریننگ دی جائی تھی اور اوڈو چیز کی حیثیت سے جسنی بھی پون ٹیپنگ مکیش گھٹا کرن کے طور پر تیار کرتی تھی اور مکیش گھٹا تک اسے پہنچا آتی تھی یہ دلیل اوڈو کے اعلیٰ دیکھاریوں کے حوالے سے ہم تک پہنچ لیکن مکیش گھٹا فیلال آج کی انٹرسپشن کے دوران سوال پوچھے گئے یہ ترکی پوچھتا چوئی اس میں انہوں نے دیکھا نائر کا بچاؤ کیا راکیج جاچ موسیقا کو انہوں نے انٹرسپشن کے لئے بتایا ہے لیکن کہیں نہ کہیں رجنے سرین جو کی اہم کڑی ثابت ہو رہے ہیں پوری پرچہ کے دوران پوری پوچھا کے دوران ان پر ٹھکرا فورنے کی کوشش آپ سے دھنگ سے مکیش گھٹا نے کیا ہے چلی تمام جان کرے بہت بہت شکریہ آشی شاہب کوشش کوشش دوران پوری پھر بہت